پڑھتا جائے واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے سودا لینے جا رہا ہے درود و سلام پڑھتا جائے واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی نہ فلمیں ڈرامیں دیکھیں نہ ناول ڈائجس پڑھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ کہتے کہتے آپ کو حضرت صاحب ایک بڑی ایمان افراض بات سناوں ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا میرے خیال ہے آپ کی عمر کا ہوگا مجھے کہنے لگا حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائی ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا گھر سے نکلتا وہ ریلوے میں ملازمت کرتا تھا راستے میں درود و سلامی پڑھتا جاتا پھر کہنے لگا بیسکلی میں کارپینٹر ہوں ترخان کہنے لگا ہاتھ سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا کہ میں نے دوست احباب سے مزاق مسخری فضول گوئی لطیفے گندی باتیں سب چھوڑ دی اور وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا مجھے مزید سرور آیا تو میں نے تاش شترنج اڈی کھڈا بھارہ ٹینی لڈو اور گیمیں کھیلنا چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا پھر مجھے مسید مزا آیا تو میں نے فلمیں ڈرامیں چھوڑ دی وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا کہنے لگا حافظہ اب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بھی کسرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم پیانے اسلام بھائیوں ایک افسوس والی بات یہ ہے کہ آج کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے یہ کہا جائے حضرت صاحب نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو درود پاک پڑھیا کرو اللہ دا ذکر کریا کرو گناہ ماں تو بچیا کرو ہم عمل نہیں کرتے عذر کیا پیش کرتے ہیں حافظ جی ساڑھے کول ٹیم ہی نہیں گا ساڑھے کول ٹیم ہی نہیں گا اور اگر میں یہ کہوں بھائی آپ نماز پڑھو گے نماز پڑھنے مسجد میں آو گے ہر ہر قدم پر تمہیں ایک ایک نیکی کا سوا ملے کہتا جی تیم نہیں ہے میں بڑا مصروف ہوں اور اگر میں یہ کہوں بھائی آپ مسجد میں نماز پڑھنے آو تمہیں ہر قدم پر ایک ایک سو کا نوٹ دیا جائے گا پھر ٹائم نکل آئے گا کہ نکل آئے گا مجھ ہی بولو یا اس سے پتہ کیا چلا آج ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے نیکیوں کی قدر ناراض مامنہ میری باتیں آپ کو کڑوی تو لگ رہی ہوں گی آج ہمارے دلوں میں دولت کی ویلیو ہے نیکی کی ویلیو نہیں اگر سچی بات کہوں میں کہوں بھائی نماز پڑھنے آیا کرو حافظ صاحب کار کر لے ہم دینے بچے ہی گینے چھوٹے چھاڑکے کی نہیں آجائیے نہیں تیار میں کہتا ہوں بھائی تمہیں دبائی بھیج دیں ایک لاکھر پیات انخواہ ملے گی پھر فڑا فڑتیا پھر گھر بھی چھوڑ دے گا بیوی بچے بھی چھوڑ دے گا وطن بھی چھوڑ دے گا سمندر باہر چلا جائے گا میں نے کہا یار اب تیرے بچے کلے نہیں ہوں گے کہ لگا ہوں نہ اللہ مالکے ایک بات میں بتلا دوں ہمارے دلوں میں دولت کی ویلیو ہے نیکیوں کی قدر نہیں یاد رکھو ساری دنیا کی دولت بھی کٹھی کر لو مر گئے تو یہ ساتھ ہو مجھے بولو یار میری بات آپ کو غلط لگے خدا کی قسم میرا لحاظ نہ کرو کڑے ہو کہ کوئی آفیس صاحب آپ غلط کہہ رہے ہوں میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا اور اگر بات سچی ہے تو پھر عمل ہونا چاہیے ایک آپ کو حدیث پاک بڑی پیاری سناؤں اللہ کرے یہ دلوں کے اندر اتر جائے حضرت مولا علی شید خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مطبع اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی صاحبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمانے لگے اے فاطمہ آج سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مالِ غنیمت بڑا آیا ہے اس میں لونڈیاں بھی ہیں غلام بھی ہیں اور سرکاہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمارے ہیں تو چکی پیستے پیستے تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں پانی کا مشکیزہ اٹھاتے ہوئے تیرے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں تو جہاں تو بھی جا کے کوئی لونڈی اور غلام لے کے آجا تیرے کام کھاج میں آسانے ہو جائے حضرت صاحب ایک کروی سی بات کو ناراض تو نہیں ہوں گے یہ کس عورت کی بات کر رہا ہوں جو امام الانبیاء کی بیٹی ہے ہاتھ سے چکی پیس رہی ہے اور آج ہماری بیٹی کو کئی سسرال میں کام کا کہہ دیا جائے تو لڑائے اوئے تحلی تھی یہ کوئی کام کرنا نہیں ہے لڑائی شروع ساڑی اسی تھی نوکرانی بنا کرنے پہ جی اور خدارہ ذرا دیکھو امام الانبیاء کی بیٹی ہے اور خاتون جنت جنتی عورتوں کی صدار ہیں اور ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہے اور پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لا رہی ہے آج ہماری بیٹی کو برطن صاف کرتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے روٹی بکاتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے اور اس کے نقصانات پر ہے دنیا بھی نقصانات کیا ہیں دنیا نقصاناتی ہیں ہمارے گھر میں جو نوکرانیاں رکھی ہوتی ہیں وہ سیت مند ہوتی ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں اور گاروالوں کو سب بیماری ہیں کیوں کھانا ہے کام نہیں کرنا بیٹھے بیٹھے بیماریاں اور جو کام کرتی رہتی ہیں ہلجل کرتی رہتی ہیں سیت مند رہتی ہیں خدا رہا ذرا سوچا کرو اپنی بچیوں کو اتنا سول زیادہ نہ بناو ان کو سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا عسوہ حسنہ بتلاو ارے بچوں کی پرورہ بھی کر رہی ہیں ہاتھ سے چکی بھی پیس رہی ہیں پانی کا مشکیزہ بھی اٹھا کے لارہی ہیں اور گھر کے سارے کام کاج بھی کر رہی ہیں کوئی نوکر ملازم نہیں ہے اور ساری ساری رات عبادت میں بھی مشہور آتی ہیں بلکہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ رات عبادت میں رہتی ہیں اور دن کو اللہ تعالی سے شکوا کرتی ہیں اے مالک مولا میں کیا کروں تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں میرے ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا ہے تیری رات ختم ہو جاتی ہے حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اس سے پہلے کہ وہ کچھ حاجت عرض کرتی ہیں سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا اے فاطمہ میں تجھے کوئی ایسا نسخہ نہ بتلا ہوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو فرمایا نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہے اچھا ایک میں بات عرض کروں حضرت صاحب سادھے کول کوئی بندہ کرس لینوا سے آجائے پیسے منگنوا سے آجائے کہندہ حضرت جی میری مدد کرو میں نے دس ہزا عادی لوڑے تو سے ان کو وہ یا تو مسیطہ جائے کر نماز پڑھے کر اے تصویر پڑھے کر چھو باہر نکل کے پتا کی کی گا یا پیسے نہیں دینے سے حجدہ دینا کرنا میں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ یا نہیں دینے سے جواب دے رہے ہیں حجدہ دینا کرنا یعنی اس کو نیکی کے طرف لگا رہے ہیں وہ حجد سمجھ رہا ہے ارے دیکھو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تجھے ایسا نسخہ نہ بت رہا ہوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو اللہ 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 اور یاد رکھو جو میرے آقا کی سوچ ہے وہ ہی صحیح ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس سینکڑوں غلام ہو جائیں لونڈیاں ہو جائیں اور آپ مربوں کے مالک ہو جاؤ کروڑوں عربوں کے مالک ہو جاؤ بیک بیلس ہے مر گئے تو یہ ساتھ ہے اور جو ایک مطبع سبحان اللہ کہا ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا حشر میں بھی ساتھ جائے گا سبحان اللہ عزیز صاحب آج ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں جیدے کول پیسے بھوتے آجان کوٹھی کار بنگلہ نوکر چاکر اگر پیچھے ہوں اچھ کہنا بڑا فضل ہی آرتے اور عبدہ بڑا فضل ہی اللہ تعالیٰ پر سب سے بڑا فضل کس پر ہے ذرا سنوں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے حضرت صاحب آپ اڈے میں جاؤ جہاں کبر مزدور کھڑے ہوتے ہیں ایک راج کو لے کے آ جاؤ اور اس سے کہو کہ بھائی تم نے ایک ہزار اینٹ آج لگانی ہے پھر تمہیں دیاری ملے گی وہ ایک ہزار کے بجائے دو ہزار اینٹ لگا دے کتنی چی دو دے آڑیاں دا کام ایک دن چکار داوے آپ اس سے خوش ہوگے ناراض ہوگے ہنچی بھولو اور خوش ہو کر اس کو کوئی نام دوگے ایسے ہی ہے نا اس کو اوور ٹائم دے دوگے تنخاہ ڈبل دے دوگے یا کوئی اس کو میرا مطلب ہے موٹر سائیکل لے دوگے یا کوئی اور چیز ایسے انسکرائب دے دوگے ایسے ہی ہے نا اب سنو ذرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں اب اس کو انعام دیا جائے تو فرمائے میں اس کو دو رکار نفل پڑھنے کی توفیق اطاع کر دیتا ہے ارے یہ ہے اصل اللہ تعالیٰ کا ارام کہ کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے کسی کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق مل جائے اور کسی کو درود و سلام پڑھنے کی توفیق مل جائے کسی کو دین کے اندر غور و فکر کی دولت مل جائے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہم آج اس کو فضل نہیں سمجھ رہے ایک بڑی ایمان افرود بات سنو بڑی ایمان افرود حضرت صاحب ایک پینڈ تھا مولوی سانو سادہ جی ان ایک بندہ آکے تھے عرض کر دیا حضرت جی میں نو سمجھ نہیں لگ دی کچھا کہے کی کہ میں پھر بھی ٹوٹیاں پٹیاں پانچ نمازان پان لیندہ جی رمضان دے روزے بھی رکھ لنا ماں پھر کوشش کرنا ماں کہ گنا ماں تم ہی ذرا بھچ دا ماں اس دے باوجود دو وقت ٹیڈ پار کے رو ٹی وی نے لاب دی تانگ دستی رہنا ماں کہ سادہ پینڈ دا چود دریجے کدی بسیتے وڑے آئی نہیں کدی روزہ انہیں چکھے آئی نہیں کہ اگے پیچھے گھڑیاں کوٹیاں کاراں اور نوکر چاکر موجہ ماندہ پہ آئے یہ میں اس لئے بتلاہ رہو ہو سکتا ہے ہمارے میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آگا poka یار ارنہ نے اسا کمال جواب دیتا یقین دا نہ سنو کہ تاڑی طبیعت خوش ہو جائے گی پھر میں گال ریپیٹ کرن لگا ہوا کہاں نگا جی میں تے پھر بھی ٹٹے وٹھی نमازاں پڑھ لانا ہوا روزیں بھی رکھ لینا کوئی مارا موٹا نیکی دا کام بھی کر لینا اس دے باوجود تانگ دستی رننا ٹیڈ پارکے روٹی بھی مشکل نہ لاب دیئے ساڑے پینڈ دا چود لیا کدھی مسیٹے وڑے آئی نہیں کدھی روزہ چکھے آئی نہیں سارا دن موج میلا کادہ رہندا بے اس دے باوجود لکھا کروڑا چھے کھیردہ پی آجے آگے پیچھے نوکر چاکر گھڑیاں آگے پیچھے سارا کچھ ہو رہے ہیں مولی صاحب سادہ جیسی انہوں نے جواب بھی بڑا پیارا جا دیتا کہنے کے یار ایک بندہ باہر دے ملکوں آندہ ہوئے حاج کر کے یا عمرہ کر کے آندہ ہوئے جدو ائرپورٹ تے پہنچ دائے نا تے جدو کل جنا زیادہ مال ہوندہ ہوئے کسٹم والی ہو دیونی سخت چیکنگ کر دینے جنہ زیادہ مال ہونے سب تو آخر تے باہر آندہ ہوئے جنہ کو کچھ بھی نہیں ہوندہ رو مال ہل آندہ ہوئے سب تو پہلے باہر آ جاندہ ہوئے کہنے لگا قیامت والے دن جنہوں رب نے دنیا چے زیادہ مال نہیں دیتا ہوئے گا فرمائے قیامت والے دن رو مال ہل آندہ ہوئے جنہ چے جارے آئے گا چوتھنی بیٹھائی صاحب کتاب دے رہے ہوئے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے تکبیر نارے تکبیر